بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا ایک ایک لفظ غور سے سننا اور ہر لفظ کو سینے میں محفوظ رکھتے جانا بنی نو انسان دو طاقتوں کے غلبے میں ہے یوں کہلو کہ دنیا پر دو طاقتوں کی حکومت ہے ایک ہے خدا اور دوسرا ہے ابلیس انسان خدا کو کئی روپ دے کر اس کی عبادت کرتا ہے انسان نے سورج کو خدا بنایا آگ کو سام کو اور آسمانی بجلی کو بھی انسان نے خدا بنایا آخر اسلام نے آ کر انسان کو بتایا کہ خدا کیا ہے یہ بھی بتایا کہ یہ سورج چاند آسمانی بجلیاں آگ سام وغیرہ خدا نہیں بلکہ یہ خدا کی پیدا کی ہوئی ہیں اس خدا کی وحدانیت کو لوگوں نے مان لیا ہم بھی خدا کو ماننے والے مسلمان ہیں لیکن ہم نے اپنا الگ فرقہ بنا لیا ہے اور ہمارا دعویٰ ہے کہ صحیح اسلام ہمارے پاس ہے لیکن اہل سنت نے لوگوں کے دلوں پر اپنے عقائد ایسے طریقے سے نکش کر دیئے ہیں کہ اب ہم ان کے عقائد کو نہیں بدل سکتے ہمیں کوئی اور طریقہ اختیار کرنا پڑے گا کیا آپ نے کوئی طریقہ سوچا ہے حسن نے پوچھا ہاں درویش نے کہا یہی بتانے لگا ہوں لیکن یہ طریقہ ایسا نہیں کہ پتر اٹھاؤ اور کسی کے سر پر مارو یہاں معاملہ نظریات کا ہے اور اس معاملے کو صرف تم سمجھ سکتے ہو صرف میں کیوں حسن نے کہا میرا علم ابھی خام ہے اور تدربہ کچھ نہیں تمہارے پاس سب کچھ ہے درویش نے کہا پہلے وہ سن لو جو ہم نے سوچا ہے پھر تم خود محسوس کروگے یہ تو پہلے ہی تمہارے دل میں تھا بات یہ ہے حسن اہل سنت نے لوگوں کا رشتہ خدا کے ساتھ براہرہ سقائم کر دیا ہے عیسائیت نے بھی خدا کو ہی اول و آخر قرار دیا ہے اور وہ عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں یہودی ہیں آتش پرست ہیں یہ بھی خدا کو مانتے ہیں ہماری لئے سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ حکومت اہل سنت کی ہے شاید آپ کو معلوم ہوگا حسن نے کہا کہ ہمارا امیر ابو مسلم راضی اس قدر کٹر سنی ہے کہ اس نے میرے باپ سے کہا تھا کہ تم اپنے آپ کو اہل سنت ظاہر کرتے ہو تو اپنے بیٹے کو ایک اسماعیلی پیشوا عبدالملک ابن عطاش کی شاگردی میں کیوں بیٹا رکھا ہے میرے باپ نے ابو مسلم راضی کے عطاپ سے بچنے کے لئے مجھے امام موافع کے مدرسے میں بھیج دیا تھا مجھے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ ابو مسلم نے اپنے جاسوس پہلا رکھے ہیں جو گر گر کی خبر رکھتے ہیں کہ کہیں سنی عقیدہ کے خلاف کوئی بات تو نہیں ہو رہی ہاں حسن درویش نے کہا ابو مسلم راضی نے اپنے جاسوس پہلا رکھے ہیں اسے معلوم نہیں کہ ہم نے اس کے جاسوسوں کی پیچھے جاسوس چھوڑے ہوئے ہیں ہم جانتے ہیں کہ سلزوکی سلاتین کی حکومت ہماری دشمن ہے لیکن ہم ان کی جڑے کوکلے کر دیں گے ہمیں مصریوں پر بروسہ ہے وہ عبیدی ہیں اور ہمارے ہم عقیدہ بھی ہیں محترم درویش حسن نے کہا معلوم نہیں کیوں مجھے خیال آتا ہے کہ میں مصر جاؤں اور وہاں سے سلزوکیوں کے خلاف طاقت حاصل کروں درویش عجیب طرح ہنسا اور کچھ دیر حسن بن سبح کے موہ کو دیکھتا رہا کیوں محترم درویش حسن نے ذرا کسیانہ ساہو کر پوچھا کیا میں نے کوئی غلط بات کہہ دی ہے نہیں حسن درویش نے کہا میں تمہاری اس بات سے خوش اور مطمئن ہوا ہوں کہ تمہیں مصر کا خیال آیا ہے میں خوش اس لیے ہوں کہ یہ خیال ویسے ہی نہیں آیا بلکہ تم میں ایک پرعصرار طاقت ہے جو تمہیں اشارے دیتی ہے میں پورے وسو کے ساتھ پیشنگوئی کرتا ہوں کہ تم میں نبوت کے نمائن آثار پائے جاتے ہیں تم نبی بنو یا نہ بنو تمہیں اتنی ہی شہرت ملے گی جو صرف نبیوں کو ملا کرتی ہے آنے والی نسلیں اور ان کی نسلیں ہمیشہ تمہارا نام لیتے رہیں گی لیکن ضروری نہیں کہ تمہیں اچھے نام سے ہی یاد کیا جائے گا لوگ تمہیں یاد ضرور رکھیں گے پہلے درویش کی ہنسی نکلی تھی اب حسن ہنس پڑا آپ کو میری بات سے خوشی حاصل ہوئی تھی حسن نے کہا اور مجھے آپ کی بات سے خوشی حاصل ہوئی ہے معلوم نہیں کیوں مجھے برائی سے مصررت حاصل ہوتی ہے میں تمہیں اسی بات پر لا رہا تھا درویش نے کہا میں خدا کا جو ذکر کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ ایک قوت خدا کی ہے اور دوسری ابلیس کی خدا کا نام لے کر لوگوں کو ان کی عقیدوں سے ہٹانا کوئی آسان کام نہیں اس قان کو ہم اس طرح آسان کریں گے کہ ہم دوسری قوت کو استعمال کریں گے یعنی ابلیس کی قوت بدی میں بڑی طاقت ہے حسن بدی میں کشش ہے بدی میں لذت ہے اور بدی میں نشا ہے یہ قوت تمہارے دل دماغ میں موجود ہے ہم لوگوں پر بدی کا نشا تاری کریں گے تمہارے ساتھ یہ جو لڑکی ہے یہ تمہارے کام آسان کرے گی اس کے ساتھ ہی ہم علم سہر کو کام میں لائیں گے یہ علم سہر کا ہی کرشمہ ہے کہ تم مجھ تک پہنچے ہو اب ہم نے تمہارے اس علم کی تکمیل کرنی ہے انسان میں خدا نے یہ کمزوری شروع سے ہی رکھ دی تھی کہ وہ بدی کی طرف جلدی آ جاتا ہے وہ ابلیس ہیتا جس نے انسان کو بہکا کر جنت سے نکالا تھا ہم لوگوں کو دنیا میں ہی جنت دیں گے اور یہ تم دوگے محترم درویش حسن نے کہا میرا خیال ہے کہ مزید باتوں کی ضرورت نہیں آپ جو کچھ بھی کہے جا رہے ہیں یہ پہلے ہی میرے ذہن میں موجود ہے کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ آپ مجھے میری اس منزل تک پہنچا دیں جہاں سے میں اپنا محاذ بول سکوں گا کل صبح تم یہاں سے روانہ ہو جاؤ گے درویش نے کہا اس لڑکی کو بھی تعلیم و تربیت دی جائے گی حسن بن سباہ کا اس درویش کے پاس اس انداز سے پہنچنا جس انداز سے اسے پہنچایا گیا پر اسرار افسانہ لگتا ہے لیکن فرقہ باطنیا اسی طرح زمین دوز اور پر اسرار طریقوں سے پلا پلا تھا سلجوکی سلاتین اہل سنت الجماعت تھے اس لئے وہ کسی اور فرقے کا وجود برداشت نہیں کرتے تھے تاریخ دباہ ہے کہ انہوں نے جاسوسوں اور مخبروں کے ذریعے اپنی سلطنت کی ہر گوشے میں نظر رکھی ہوئی تھی یہی وجہ تھی کہ فرقہ باطنیا زمین دوز ہو گیا اور اس کے پیشواؤں نے اپنی کاروائیوں کو اتنا خفیہ کر دیا کہ جاسوسوں اور مخبروں کو بھی ان کی کاروائیوں کا علم نہیں ہوتا تھا حسن بن سباہ کا استاد عبد الملک ابن عطاش کوئی معمولی شخص نہیں تھا وہ فرقہ باطنیا کا صفحہ اول کا پیشواؤ تھا بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ وہ ایک ٹلے کا مالک بھی تھا اگلی صبح سورج ابھی افق سے نہیں ابراتا جب چار گھوڑے ان چٹانی بول بلئیوں سے نکلے ان کا رخ فراسان کی طرف تھا ایک گھوڑے پر حسن بن سباہ سبار تھا دوسرے پر فرہی تیسرے پر درویش اور چوتھے پر درویش کا ایک آدمی سبار تھا جب سورج افق سے اٹھایا اس وقت اے چاروں گھوڑے ایک سرسبس پہاڑی کی ڈلان پر چڑھتے جا رہے تھے یہ باقاعدہ راستہ تھا جس پر بیل گاڑیاں اور گھوڑا گاڑیاں بھی چلا کرتی تھی درویش نے گھوڑے کو روک لیا باقی تین گھوڑے بے رو گئے درویش نے اپنے گھوڑے کا مو اس طرف پیر دیا جس طرف سے وہ آئے تھے پیچھے دیکھو حسن درویش نے کہا اور تم بھی فری حسن اور فری نے پیچھے دیکھا ان کے چہروں کے تاثر بدل گئے اس بلندی سے انہیں دور دور تک پیلا ہوا جو منظر نظر آ رہا تھا وہ کچھ عجیب سا تھا جس پہاڑی کی بلندی پر روکڑے تھے وہ بڑی خوبصورت گھاس پھول اور پودوں اور خوشنما درختوں سے ڈکی ہوئی تھی پہاڑی کے دامن میں کچھ دور تک روح افضا سبزازار تھا دور ایک ندی ابرتے سورج کی کرنوں میں چمک رہی تھی اس سہر انگیز خطے میں میلوں رقبے میں پہلا ہوا ایک بے اب گیا چٹانی سلسلہ تھا جو گولائی میں تھا چٹانے لوکیلی بھی تھی بعض کی چوٹیاں مخروطی تھی کچھ بہت بڑے بڑے انسانی بتوں جیسی تھی اور زیادہ تر اس طرح گول تھی جیسے قدرت کے ہاتھوں نے انہیں بڑی محنت سے بنایا ہو ان کے وسط میں کچھ جگہ ہری بری نظر آ رہی تھی جہاں چند ایک درخت بھی کڑے تھے یہ وہ دگا تھی جہاں درویش کا ڈیرہ تھا ان چٹانوں کا رنگ سلیٹی بیتا اور سیاہ بھی اور یہ خطہ ڈراؤنا سا لگتا تھا دیکھ رہے ہو حسن درویش نے کہا تم بھی دیکھو فری میں یہاں سے آگے نہیں جاؤں گا یہاں تک تمہارے ساتھ اس لئے آیا ہوں ایک آخری بات کہنی تھی جو یہاں آ کر ہی کہی جا سکتی تھی زندگی خاری بری گھاس اور پولوں کی سیدھ ہی نہیں اس میں ایسی ایسی دشواریاں بھی ہیں کہ انسان حیمت پھارنے کے مقام پر پہنچ جاتا ہے کامیاب وہی ہوتے ہیں جو ان دشواریوں میں سے گزر جاتے ہیں تمہارا استاد عبد الملک کے بھی اتاش تمہیں سیدھے راستے پر بھی ڈال سکتا تھا لیکن اس نے تمہیں اپنے علم سہر کے ذریعے ایسا خواب دکھایا جس میں تم کو یہ راستہ نظر آیا تم ان چٹانوں کے اندر آگئے تمہیں راستہ نہیں مل رہا تھا دو ناغوں نے تمہیں بگا کر پھر وہیں پہنچا دیا جہاں سے تم اس سلسلے کوہ میں داخل ہوئے تھے انسان کی زندگی میں ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ اسے سمجھ نہیں آتی کہ نجات کا راستہ کونسا ہے وہ حالات اور کئی طرح کی دشواریوں میں اس طرح بٹک جاتا ہے جیسے بھول بلائیوں میں آ گیا ہو ان چٹانوں کے اندر زندگی کا ایک سبق ہے دیکھو قدرت نے کیسی خوفناک جگہ کے اندر کتنا شفاف چشمہ بنا رکھا ہے اور اس کے ساتھ ہی کتنی اچی پناہ گاہ ہے ایسے چشموں تک وہی پہنچ سکتے ہیں جو ان چٹانوں سے ڈرتے نہیں بٹک بٹک کر راستہ تلاش کر لیتے ہیں اور میٹے چشمے تک پہنچ جاتے ہیں ہم یہاں موجود تھے ہمیں معلوم تھا کہ تم آ رہے ہو ہمارے آدمی تمہیں دیکھ رہے تھے ہمیں پہلے بتا دیا گیا تھا کہ تم آ رہے ہو یہ تو تم جان ہی چکے ہو کہ اس لڑکی کو ہمارے آدمی اٹھا کر لے آئے تھے ہمارا کوئی آدمی ان بول بلائیوں میں بٹک نہیں سکتا میں اس وقت تم سے بہت چوٹا تھا جب میرا استاد مجھے یہاں لایا تھا وہ باہر بیٹھ گیا تھا اس نے میری کلائے کے ساتھ ایک داغہ بان دیا تھا یہ بڑا ہی لمبا داغہ تھا جو گھولے کی شکل میں استاد نے اپنے ہاتھ میں رکھا تھا تم اندر چلے جاؤ اندر ایک چشمہ ہے ایک کوزہ اس چشمے سے پانی کا بھر کر لاؤ استاد نے مجھے بتایا کہ یہ داغہ راستے میں چھوڑتے جانا اور میں باہر بیٹھا گولے سے داغہ ڈیلا کرتا جاؤں گا اگر تم تھکھ ہار گئے اور چشمے کو نہ پا سکے تو اس داغے کو دیکھ دے کر واپس آ جانا خیال رکھنا کہ داغہ ٹوٹ نہ جائے ورنہ اندر جا کر باہر نہیں نکل سکتا گے میں اندر چلا گیا استاد داغہ ڈیلا چوڑتا گیا یہ ذرا لمبی بات ہے میں چشمے تک اس طرح پہنچا میں اتنا زیادہ بٹکا تھا کہ ٹانگیں اکڑ گئیں اور میری آنکھوں کے آگے اندیرہ چھانے لگا تھا لیکن میں نے حمد نہ ہاری اور چلتا گیا پھر میرے خوش و حواس اندیرے میں ہی گم ہو گئے معلوم نہیں میں کتنی دیر بعد خوش میں آیا میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ میں چشمے کے کنارے پڑا ہوا تھا میں اچل کر اٹھا مٹی کا کوزہ جو میرے خاتمے تھا وہ ٹوٹا پڑا تھا میں بے ہوش ہو کر گرا تو کوزہ پتر پر گر کر ٹھوٹ گیا تھا اپنے استاد کو یہ یقین دلانے کیلئے کہ میں چشمے تک کیا تھا میں کپڑوں سمیت چشمے میں اتر گیا اور باہر آ کر چل پڑا میری راخنمائے کیلئے داغہ موجود تھا جو میں راستے میں پینکتا آیا تھا سورج ابھی غروب نہیں ہوا تھا کہ میں باہر اپنے استاد کے سامنے کڑا تھا میں نے اسے بتایا کہ کوزہ ٹوٹ گیا ہے اور میں چشمے میں اتر کر اپنے کپڑے بھگو لائیا ہوں میں تمہیں وہ سبق دینا چاہتا ہوں جو استاد نے مجھے دیا تھا اس نے کہا تھا کہ زندگی کے چشمے خود چل کر کسی کے پاس نہیں آ جایا کرتے انسان کو چل کر ان کے پاس جانا پڑتا ہے اور پھر زندگی کے چشمے ان کا استقبال کیا کرتے ہیں جو ان کی تلاش میں سنگلاخ وادیوں سوکی سڑی چٹانوں کی بلبلیوں میں اور پرخار راستوں پر چلتے ہی جاتے ہیں اور پایا استقلال میں لغزش نہیں آنے دیتے اور استاد نے کہا تھا یہ دھاگہ جو میں نے تمہاری کلائی سے باندھا تھا اسی صرف ایک دھاگہ ہی نہ سمجھنا یہ دھاگہ انسانی رشتوں کی علامت ہے انسانی رشتے ٹوٹنے نہیں چاہیے تم اکیلے کچھ بھی نہیں تم تنہا رہ گئے تو سمجھو تمہاری ذات ہی ختم ہو گئی ہمیشہ یاد رکھنا کہ رشتوں کا یہ دھاگہ نہ ٹوٹنے دینا ذرا سوچو اگر یہ دھاگہ ٹوٹ جاتا تو میرا اور تمہارا رشتہ ٹوٹ جاتا اور تم ان بلبلائیوں سے نکل نہ سکتے تو یہ ہے وہ آخری سبق جو میں نے تم تک پہنچانا تھا حسن ثابت قدم رہنا تم نے فوج کے بغیر قلعے سر کرنے ہیں انسانی فطرت کی کمزوریوں کو اپنے مقاصد اور مفادات کے لئے استعمال کرنا ہے انسانوں پر نشہ تاری کر دو نشہ دولت کا بھی ہوتا ہے عورت بھی آدمی کے لئے نشہ بند جایا کرتی ہے نشوں کی کمی نہیں حسن ابلیسی افساف میں بڑی طاقت ہے میں تمہیں راز کی ایک بات بتاتا ہوں بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نماز اپنا فرض اور خدا کی عبادت سمجھ کر پڑھتے ہیں عام لوگ نماز صرف اس لئے پڑھتے ہیں کہ اگلے جہاں جنت میں جائیں گے جہاں ہوریں اور شراب ملے گی اور سوائے عیش و عشرت کے کوئی کام نہیں ہوگا میں ان لوگوں کو دنیا میں جنت دکھا دوں گا حسن نے پرعظم لہجے میں کہا زندہ بات حسن بن سبا درویش نے کہا اب جاؤ میں یہاں سے واپس جا رہا ہوں الویدہ الویدہ دو دنوں کی مسافت کے بعد حسن بن سبا فری اور اپنے رہبر کے ساتھ ایران کے جس قلعے میں داخل ہوا وہ قلعہ اسفحان تھا عام طور پر اسے قلعہ شہدر بھی کہا جاتا تھا یہ سلجوکی سلطان ملک شاہ نے تعمیر کروایا اور زاکر نام کے ایک سرکردہ فرد کو امیر قلعہ یا والی قلعہ مقرر کیا تھا زاکر سلجوکیوں کی طرح پکا مسلمان اور اسلام کا شاہدائی تھا یہ کوئی بڑا قلعہ نہیں تھا کہ اس کے اندر شہر آباد ہوتا اندر آبادی تو تھی لیکن چند ایک معزز اور اچھی حیثیت اور سرکاری رتبوں اور اخدوم والے لوگ انتظامیہ کے اور لوگوں کے ذات ملازم رہتے تھے آبادی قلعہ سے باہر اور ذرا دور دور تھی اس آبادی میں فرقہ باطنیہ کے لوگ بھی رہتے تھے لیکن وہ اپنی اصلیت ظاہر نہیں ہونے دیتے تھے زاکر کی عمر کم و بیش پچاس سال تھی اور اس کی دو بیویاں تھی دونوں کی عمریں چالیس سال سے اوپر ہو گئی تھی زاکر کوئی آیاش آدمی تو نہ تھا پابند سومسولات تھا لیکن انسانی فطرت کی کمزوریاں تو ہر انسان میں موجود ہوتی ہیں ایک روز وہ اہرنوں کے شکار کو گیا وہ ہرہ برہ سرسبز علاقہ تھا پیڑ پودوں نے جنت کا منظر بنا رکھا تھا شفاف پانی کی دو ندیوں نے کچھ اور ہی بہار بنا رکھی تھی زاکر گوڑے پر سوار ایک ندی کے کنارے کنارے جا رہا تھا اس کے ساتھ چار محافظ اور دو مساحب تھے زاکر ان کے آگے آگے جا رہا تھا ندی کا موڑ تھا درخت تو بہت تھے لیکن دو درخت اس کے قریب تھے ایک خدرو بیل دونوں کے تنوں سے اس طرح لپٹی اور پیلی ہوئی تھی کہ چت سی بن گئی تھی اور اس کی شکل مٹی کے ٹیلے میں گف جیسی بنی ہوئی تھی موتیے کے پولوں جیسے اس کے پول تھے نیچے خوشنما گاس تھی زاکر نے وہاں جا کر گوڑا روک لیا پہلے تو اس کے چہرے پر حیرت کا تاثر آیا پھر ہونٹوں پر تبسم آیا پولدار بیل کی چت کے نیچے ایک لڑکی بیٹی ہوئی تھی جس کی عمر سترہ سال سے کم یا ذرا ہی زیادہ تھی اس کی گود میں ہرن کا بچہ تھا لڑکی کی آنکھیں ہرن کے بچے جیسی نشیلی سیاہ اور مہنی تھی اور اس کا حسین چہرہ بیل کے پولوں کی طرح کھلا ہوا تھا اس کے ریشمی بالوں میں سے دو چار بال اس کے سرخی مائل سفید چہرے پر آئے ہوئے تھے یہ بچہ کہاں سے لائے ہو لڑکی زاکر نے پوچھا جنگل میں اکیلا بٹکتا پھر رہا تھا لڑکی نے جواب دیا بہت دن ہو گئے ہیں ماں کو ڈونٹا پھر رہا تھا کڑی ہو کر بات کر لڑکی ایک محافظ نے لڑکی کو ڈان کر کہا امیر قلعہ کے احترام میں کڑی ہو جا زاکر نے اس محافظ کو خشمگی نگاہوں سے دیکھا تم سب آگے چلو زاکر نے محافظوں اور مساہبوں کو حکم دیا پھل پر میرا انتظار کرو لڑکی کے چہرے پر خوف کا تاثر آ گیا اور وہ آہستہ آہستہ اٹھنے لگی زاکر گوڑے سے اتر آیا اور لڑکی کے قریب جا کر ہرن کے بچے کی طرف ہاتھ بڑھائے لڑکی نے ہرن کا بچہ پیچھے کر لیا اس کے ہونٹوں پر جو لطیف سا تبسمتہ وہ غائب ہو گیا اور خوفی جلک اس کی غزالی آنکھوں میں بھی ظاہر ہونے لگی زاکر نے اپنے ہاتھ پیچھے کر لیے ڈر کیوں گئی لڑکی زاکر نے لڑکی کے سر پر ہاتھ رکھر کہا اس بدبخت نے تمہیں ڈرا دیا ہے میرے دل کو تم اور ہرن کا یہ بچہ ایسا لگا کہ میں رو گیا میں امیر قلعہ ضرور ہوں لیکن تم پر میں کوئی حکم نہیں چلاوں گا میں ہرن کا بچہ نہیں دوں گی میں تم سے یہ بچہ لوں گا بھی نہیں زاکر نے کہا اور اس سے اس کا نام پوچھا زرین لڑکی نے جواب دیا کیا اس بچے کے ساتھ تمہیں بہت پیار ہے زاکر نے پوچھا اور لڑکی کا جواب سنے بغیر بولا یہ بچہ اتنا پیارا ہے کہ ہر کسی کو اس پر پیار آتا ہے نہیں امیر لڑکی نے خوف سے نکل کر کہا یہ پیارا اور خوبصورت تو ہے لیکن میں اسے کسی اور وجہ سے پیار کرتی ہوں میں نے آپ کو بتایا ہے یہ ماں کے بغیر جنگل میں بٹکتا پھر رہا تھا اسے دیکھ کر مجھے اپنا بچپن یاد آ گیا جب میں بھی جنگل میں بٹک گئی تھی اور میں اپنی ماں کو دونٹی پرتی تھی زاکر اس لڑکی میں اتنا محوخ ہو گیا کہ لڑکی کے کندے پر ہاتھ رکھ کر اسے بٹا دیا اور خوب اس کے پاس بیٹھ گیا لڑکی نے اس سے پرے ہٹنے کی کوشش نہ کی پھر تمہیں ماں کہاں ملی تھی زاکر نے پوچھا ماں آج تک نہیں ملی زری نے جواب دیا اس وقت میری عمر تین چار سال تھی چوٹا سا ایک قاملہ تھا جس کے ساتھ ہم جا رہے تھے میرے ماں باپ غریب لوگ تھے ان کی عمر خانہ بدوشی میں گزر رہی تھی میں نے خور سنبھالا تو اپنے آپ کو ان کے ساتھ جنگلوں پہاڑوں اور بیابانوں میں چلتے پرتے اور نقل مکانی کرتے پایا تم ان سے بچڑ کس طرح گئی تھی بڑا ہی تم دو تیز توفان بعد بارہ آ گیا تھا زری نے جواب دیا قافلے والے نفسہ نفسی کے عالم میں تتر بتر ہو گئے چند ایک گوڑے تھے اور دو تین اونٹھ تھے سب سامان سمیت ادھر ادھر بھا گئے میرے چار اور بہنوائی بھی تھے کسی کو کسی کی خبر نہیں تھی ہر کوئی جدر مو آیا ادھر پناہ لینے کیلئے اٹھ دوڑا میں اکیلی رہ گئی توفان کے تپیڑے اس قدر تون تھے کہ میرے پاؤں اکڑ گئے میں چوٹی سیت ہوتی توفان نے مجھے اپنے ساتھ اڑانا شروع کر دیا اب میں بادو بارہ کے رحم و کرم پر تھی شاید وہ ندی نہیں تھی اس میں میں گر پڑی تھی ویسے ہی پانی کا ریلا تھا جو مجھے اپنے ساتھ پہا لے گیا میں نے چیخنا چلانا اور ماں کو پکارنا شروع کر دیا لیکن توفان کی چیخیں اتنے بلان تھی کہ میری چیخیں اس میں دب جاتی تھی پھر اس طرح یاد آتا ہے جیسے بڑا ڈراؤنا خواب دیکھا تھا میں پوری طرح بیان نہیں کر سکتی یہ بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ میں ڈوب رہی تھی اور دو خاتوں نے مجھے پانی سے نکا لیا میں اس وقت کچھ خوش میں اور کچھ بے ہوش تھی اتنا یاد ہے کہ وہ ایک بزرگ صورت آدمی تھا جس نے مجھے اسی طرح اپنے سینے سے لگا لیا تھا جس طرح میں اس بچے کو گود میں اٹھائے رکھتی ہوں بس یہ وجہ ہے کہ میں نے کچھ دن پہلے اس بچے کو جنگل میں بٹکتے دیکھا تو اسے اٹھا لیا میں اسے اپنے ہاتھ سے دودھ پلاتی ہوں تو کیا اس شخص نے تمہیں پالا پوسا ہے زاکر نے پوچھا یا تمہیں ماں باپ مل گئے تھے نہیں امیر زری نے جباب دیا وہ کہاں ملتے معلوم نہیں بیچارے خود بھی زندہ ہیں یا نہیں مجھے اس بزرگ ہستی نے اپنی بیٹی سمجھ کر پالا پوسا ہے میں انہیں ہی اپنا باپ اور ان کی بیوی کو اپنی ماں سمجھ دی ہوں ان سے مجھے بہت پیار ملا ہے اور ایسی زندگی ملی ہے جیسے میں شہزادی ہوں کون ہیں یہ لوگ احمد بن عطاش زری نے جباب دیا قلعے کے باہر رکھتے ہیں مذہب کے عالم ہیں اور پکے اہل سنت ہیں زری کا انداز بیان ایسا معصوم اور بولا بالا تھا کہ زاکر اس میں جذب ہو کے رہ گیا جیسے اس کی اپنی کوئی حیثیت ہی نہ رہی ہو کچھ تو لڑکی بڑی پیاری تھی اور کچھ یہ وجہ بھی تھی کہ لڑکی نے اپنی زندگی کی ایسی کہانی سنائی تھی جس سے زاکر کے دل میں اس کی ہمدردی پیدا ہو گئی تھی اس نے لڑکی کے ساتھ ایسے انداز سے اور اس قسم کی باتیں شروع کر دی جیسے ہم جولی کیا کرتے ہیں زری میں اتنی معصومیت اور سادگی تھی کہ وہ بچوں کی طرح زاکر میں گل مل گئی زاکر نے ہاتھ بڑھا کر بیل سے ایک کون تھوڑا یہ تم لے لو زری نے پول لے لیا اور چوٹے سے بچے کی طرح ہنس پڑی اس کی ہنسی ایسی تھی جیسے جلت رنگ سے نغمہ پوٹا ہو ایک بات بتاؤ زری زاکر نے کہا کیا تم نے میرا یہ پول دل سے قبول کر لیا ہے ہاں تو زری نے کہا پیار کو کون قبول نہیں کرتا تو کیا تم میرے گھر آنا پسند کرو گی زاکر نے کچھ التجا کے لہجے میں پوچھا وہ کیوں میں تمہیں ہمیشہ اپنے پاس رکھوں گا زاکر نے کہا میں تمہیں اپنی زندگی کا ساتھی بنانا چاہتا ہوں تو پھر میں کیوں آؤں زری نے بڑے شگفتہ لہجے میں کہا آپ کیوں نہیں آتے نہیں زری زاکر نے کہا تم اتنی معصوم ہو کہ میری بات نہیں سمجھ سکی میں تمہیں اپنے گھر لانا چاہتا ہوں تم مجھے اس پول جیسی پیاری لگتی ہو پول کسی کے پاس چل کر نہیں جایا کرتے امیرے محترم زری نے مسکراتے ہوئے کہا پولوں کے شاہدائی خود چل کر پولوں کے پاس جایا کرتے ہیں اور وہ کانٹوں میں سے بھی پول کو تھوڑ لیا کرتے ہیں آپ نے یہ پول جو مجھے دیا ہے ہاتھ لمبا کر کے تھوڑا ہے آپ کسی پول کو حکم دے کہ وہ آپ کے پاس آ جائے کیا پول آپ کی حکم کی تعمل کرے گا زاکر نے کہکہ لگایا اور اس کے ساتھی لڑکی کو اپنے بازوں کے گیرے میں لے کر اپنے قریب پر لیا زری نے مضاہمت نہ کی تم جتنی حسین ہو اتنی ہی دانشمند ہو زاکر نے کہا اب تو میں تمہیں ہر قیمت پر حاصل کروں گا اور میں اپنی جان کی قیمت دے کر بھی آپ سے بھاگوں گی زری نے پہلے جیسی شگفتگی سے کہا وہ کیوں میں نے بادشاہوں کی بہت کہانیاں سنی ہیں زری نے کہا آپ جیسے امیر بھی بادشاہ ہوتے ہیں مجھ جیسی لڑکی پر فریفتہ ہو کر اسے ضرور دواہرات میں تول کر اپنے حرم میں ڈال لیتے ہیں اور جب انہیں ایسی ہی ایک اور لڑکی مل جاتی ہے تو وہ پہلی لڑکی کو حرم کے کبار خانے میں پھینک دیتے ہیں میں فروخت نہیں ہونا چاہتی اے امیر قلعہ ہاں اگر آپ کے سپاہی مجھے زبردستی اٹھا کر آپ کے محل میں پہنچا دے تو میں کچھ نہیں کر سکوں گی میرا بڑا باپ احمد بن عتاش بھی سوائے آنسو بہانے کے کچھ نہیں کر سکے گا وہ بڑا بھی ہے عالم دین بھی ہے اور شاید وہ تلوار بھی نہیں چلا سکتا